بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پرپورٹیز کے پلیٹفارم سے ایک دفعہ دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم اپنے جو سیریز ہم نے آپ کے ساتھ شروع کی ہے جس میں ہم اوورسیز بلوگ کے تمام ڈسٹکس جو ہیں ان کی ساری ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج اس سیریز کی یہ لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم آپ کو ڈسٹک نائن اور ڈسٹک ٹین کی ساری چیزیں بتائیں گے تو اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ آج ڈسٹک نائن اور ڈسٹک ٹین کے اندر کیا کیا چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ناظرین اگر ہم اس کو دیکھیں اس کے ہم اگر آؤٹر باؤنڈری کی بات کریں تو یہ ڈسٹک نائن ہے ڈسٹک نائن میں آؤٹر باؤنڈری میں ہیل ویو ایوینو ہے جو کہ دو سو آٹھ فیٹ جو ہے وائیڈ روڈ ہے آپ کی یہ اچھی خاصی لمبی روڈ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اس سائٹ سے آپ کے گزرے گی اگر ہم اس کے سنٹرل ایوینو کے بات کریں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سنٹرل ایوینو جو ہے اس کے ایک سو پچاس فیٹ وائیڈ روڈ یہ والی بھی ہے اس کے اندر سے بھی ناظرین ایک یہ والی روڈ جو ہے یہ نکر رہی ہے یہ سکسٹی فیٹ وائیڈ روڈ ایک یہ والی ہے اور یہ والی جو ہے روڈ یہ پچاس فیٹ وائیڈ ہے اور یہ ایک روڈ ہے اس کے اوپر خیر ابھی لکھا نہیں گیا کہ یہ کتنے فٹ کی روڈ ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے شاید کہ یہ ہنڈر فٹ کی روڈ ہوگی تو مزید ہم اس کی چیزیں ڈسکس کر دیں اس میں دو کٹیگریز آپ کو ملیں گی ایک آپ کو سات مرلا کی کٹیگری ملے گی اور اس کے بعد آپ کو یہ تین سو پچتر سکیر یوارڈ جو ہے اس کی یہ والی کٹیگری ملے گی اس میں آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں اس کے کمرشل روڈ بھی گزر رہی ہے جو کہ اسی فٹ وائیڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو نیلے رنگ کی پٹی ایک نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کے کمرشل جو ہیں پلوٹس وہ ہوں گے اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مسجد ہے اور پارک ہے پارک یہاں پہ بھی آپ کو ایک نظر آ رہا ہے اگر ہم مزید اس میں ڈسٹک کے اندر جائے تو یہاں پہ بھی آپ کو 3.80 کنال کا پارک نظر آتا ہے اس کے بعد مسجد آپ کو نظر آتی ہے 3.48 کنال کی اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ بھی مسجد نظر آتی ہے آپ کو پارک نظر آتا ہے اور اگر اس سیکٹر کی طرف ہم اس حصے کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی آپ کو پارک اور مسجد نظر آتی ہے اس مسجد کے ساتھ آپ کو کمرشل ایریا بھی دیا گیا ہے ناظرین یہ تھا آج کا ڈسٹک نائن کا ریویو جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا آئیے اب ہم ریویو کرتے ہیں ڈسٹک ٹین کا جی ناظرین تو ہم اس وقت ڈسٹک ٹین کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اس کی آوٹر باؤنڈری کی بات کریں تو آوٹر باؤنڈری کے اوپر جو اس کی جو مین بولیورٹ بنتی ہے وہ سنسٹ ایوی نیو ہے جو کہ دو سو آٹھ فیٹ وائٹ روڈ ہے اس دو سو آٹھ فیٹ وائٹ روڈ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے کمرشل پلوٹس جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اور اگر ہم اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کے دوسری سائٹ اگر اس کو وزٹ کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا پارک ہے 3.44 کنال کا یہ والا پارک دیا گیا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پارک دیا گیا ہے 6.23 کنال کا پارک یہ والا ہے اگر ہم اس کے درمیان میں آجائیں تو یہاں پہ ایک مسجد دی گئی ہے 9.18 کنال کی اور اس کے ساتھ 7.12 کنال کا پارک دیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے کمرشل ایریا اور ساتھ اس کے پارکنگ ایریا دیا گیا ہے اگر ہم مزید اس کے اس والی سائٹ کا وزٹ کریں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہاں پہ بھی ایک پارک چھوڑا گیا ہے 5.42 کنال کا پارک ہے اور 4.15 کنال کی مسجد ہے اس والے ڈسٹرکٹ کے اندر سے ناظرین یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکائی بلو کلر کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ لیک ہوگی اور اس کے درمیان میں اس کے ساتھ ساتھ یہ والا گرین ایریا بھی چھوڑا گیا ہے ناظرین یہ تھا آج کا ری بیو جس میں ہم نے آپ کو ڈسٹکٹ نائن اور ڈسٹکٹین کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین آپ بلو ورڈ ڈسٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز کی اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ و فروق شیراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگے بان